ہاں جی جڑی بوٹی اور سائنس سنگھ وچ تدھر سواگت ہے جی آج جو جان کری ہے جی وہ پارا قیم کے بسے میں جان کری ہے جی جی ایسی حالت پڑی پڑی ہے جی لوگوں کی جیسے کوہ پانی میں سے نکلتا ہے بیج کے چلتا ہے نا جی ایسی حالت ہے اس کا دیا تھا جی کلی کا پانی توڑنے کا اجوائن کے ساتھ کوئی بولتا ہے ہم نے دو سو گرام اجوائن ڈال دی ہے کستہ نہیں ہوئی ہے کوئی بولتا ہے کہ کستہ تو ہوگی ہے جی جندہ نہیں ہوئی کوئی بولتا ہے کہ اب اس کا آگے کیا کرنا ہے ترہ ترہ کی باتیں جی ترہ ترہ کے سوال جباب ہیں جدی آپ کلی کا پانی چھوڑنا چاہتے ہیں سنکھیے اور برکیے سے توڑ لیتے ہو تو پھر آگے کیا کروگے جی یہ تو سمپل سی بات ہے نا جی آپ لوگ پانی توڑنے کے لیے کلی کا ترلو مچھی ہو رہتے ہیں احسان سطری کا بتایا تھا اور آگے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے جی جی اپنی اکل اور سنس سے کام لیں کلی کا پانی ٹوٹ چکا ہے تین طولے سو گرام کلی میں سے تین طولہ پانی ٹوٹ گیا ستر گرام کلی کا میٹل آتا ہے جی اپنی اکل اور سنس سے کام لیں آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ سے پانی ٹوٹ کر میٹل چکر کھا چکا ہے جی آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اپنے گدھی پہ تھڑا بجن ڈالیں اور پھر دیکھیں جی کیا کرنا آگے کیا نہیں کرنا اور چینل والوں کا سہارا لے لیں کپ ہی تو کر لیتے ہیں جی اور چینل والے اور یہ بھی سہارا لے لیں کہ یہ کیا ہوگا آگے اس کا کیا اس میں ہملان ہوگا کیا جڑے گا کیا کٹے گا کیا پٹے گا جی اور چینل والے بتا دیں گے جی ٹھیک ہے جی اور پارا کیم کا نسکہ دیا تھا نشادر کا تیل بتایا تھا اس میں لوگ بولتے ہیں جی ابھی اتنے دن تو ہوئے جی نسکہ ڈالنے کو کئی لوگوں کے پھون آیا ہیں بولتے ہیں ہم نے پندرہ لیٹر پانی اڑا دیا ہے ہم نے بولا گئی ایک ایک لیٹر کار کے پانی اڑانا ہے بات کو کوئی نہیں جی سمجھتا میں نے پہلے بھی کہا کہ بار بار سنیں بات کو سمجھیں پھر آگے بڑھیں کوئی نہیں سنتا جی بس ستنا بات سمجھ آگی اتنا ہی کام چلا دیا آڈیو مکمل کوئی نہیں سنتا جی اور ایک دن میں پندرہ لیٹر پانی اڑ جائے گا تیل کیسے بنے گا جی تو آہستہ آہستہ اڑے گا ہلکی آنچ پہ اڑے گا تو بات بنے گی نا جی بات کو کوئی نہیں سمجھتا سب ہوا ہوا ہوای والے ہیں ہمیں جے چاہیے ہمیں بہو چاہیے محنت کرنا کوئی نہیں مانتا جی خلی ہلا گلہ کرنے والے ہیں جی سبھی ہلا گلہ کام کوئی نہیں کرتا جی ہلا گلہ سبھی کرتے ہیں جی اور جی یہ بات ہے جی چلیے جی جدی کوئی تیل نہیں بنا سکتا کیا کر سکتے ہیں ہم کرنا تو پڑے گا جی ہاتھ پکڑنے سے تو کوئی اب رہا کہ ہاتھ پکڑ کے کرا دیں مت آئی سکتے ہیں جدی نہیں بات سمجھ میں آتی تو آپ کی اچھا ہے جی اور نسکہ دیتے ہیں جی ایک پارا قائم کرنے کا جدی کسی کو تیل بنانا پسند نہیں ہے لمبا کام پسند نہیں ہے جی تو کوئی اور راستہ ڈونڈے بھائی ہمیں تو جو آتا ہے جی بھائی بتائیں گے جو نہیں آتا اس پہ بات بھی نہیں کریں گے کائمی کل سے ہم دور بھاگتے ہیں تو پہلے ہی مہنگائی کی مار سے جندگی بڑی چھوٹی ہے جی اور روزی روٹی چلانے کے لیے بڑی مشکت کرنی پڑتی ہے اور دوسری مار اوپر سے موڈی سرکار ہے جی جی یہ ہر ایک چیز پہ جی اس تھی تھوپے جا رہا ہے تھوپے جا رہا ہے انہیں پاکتہ ایسے ہیں ہندو راستر بنا کے ہٹیں گے جی لوگوں کی کوئی بربانی کوئی مارتا سلا مارتا رہے کوئی جیتا ہے جیتا رہے یہ بنا کر ہٹیں گے جی یہ ہندو راستر بنائیں جی بڑے سونک سے بنائیں آپ کا میٹر ہے جی لگے رہو دن رات کوئی بکھا سوئے کوئی روڑ پہ سوئے کوئی کہیں مرے اس کی چنتہ چھوڑ دیں ہندو راستر پہ جھوڑ دیں زیادہ سے زیادہ ہندو راستر بنانے میں سفل ہوئے کوئی مرتا سلا مرنے دو جو سلا ڈوبتا ہے اس کو ڈوبنے دو مت پروا کرو دنیا کی مت پروا کرو اس بھگوان کے بنائے ہوئے انسان کی ہٹے چکی چلو جیسا آپ کو لوٹ آتا ہے ویسے دبی چلو سوڑو میرے وائن اس کا کریں جی جدی کسی کے بیویک بودھ میں کوئی بات اثر ہو جائے تو ہو جائے جی سمجھے انسانیت کے بھلے کی سوچے جی انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے جی ٹھیک ہے جی یہ تو آریہ سماج کے لوگ آ کر بسے ہیں یہاں پہ بھارت پہ کیا ہوا ہے راجنیتی پہ کیا ہوا ہے بپاریوں کی سرکار ہے لوگ تانتر کا نام تا کوئی ہی نہیں جی یہ ای بی ایم مسینوں کا سارا کارنامہ ہے جی لوگ تانتر کی تو بات ہی چھوڑ دیں جی آپ ٹھیک ہے جی اس کا سننے بھائی سمجھے انسانیت کی سیوا لگ کریں بھلے لگ کریں اور بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں جی پھر کریں پھر آگے بڑھیں جی وہی کر پائیں جو قدرت دے نیموں کو فالو کرتے ہیں پیڑ پودے لگاتے ہیں قدرت کو پیار کرتے ہیں بھائی اس چیز میں کامجاب ہوتے ہیں جی ایسے لوٹو ٹولا اس میں کوئی کامجاب نہیں ہو سکتا نیت صحیح ہے دوسرے کا ساہ دینے کی نیت صحیح ہے تو کیمیا مکمل ہوتی ہے جی ایسے بھلے چاہے کوئی آکے اپنے سامنے آپ کے ہاتھ سے بھی کروا دے آپ دوسری دفعہ نہیں کر پاؤ گے جی اصول ہے جی کیمیا کا نکھتہ کی سیوا سب سے بڑی سیوا ہے جی اس بات کو سمجھیں جی نسکہ جیوں ہے جی مدار کا شعر لے لیں اکڑا ہندی میں بولتے ہیں میرا خیال مدار بھی ہندی میں بولتے ہیں اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں جی انپڑا سا بندہ ہوں تھوڑی بہتی نولج رکھتا ہوں آپ سے شیئر کرتا ہوں جی ٹھیک ہے جی اکڑے کا شعر لے لیں آپ جت مان لیں آپ نے پچاس گرام پڑا لے لیا آئی جی پچاس گرام پڑا لے لیا پچاس گرام اکڑے کا شعر لے لیا اور پچاس گرام ہی اکڑے کے ہرے پتوں کا پانی ڈال کے اس کو کھرل کریں جی اچھے طریقے سے دو ڈائی گھنٹے کھرل کریں ڈمرو یا انتر میں پارا اڑائیں دو تین گھنٹے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو تھنڈا ہونے میں نکال کے جو جہور اوپر لگے ہیں جی پارے کے اس کو نیچے بڑے مٹیریل کے ساتھ پھر کھرل کریں اکڑے کے ہرے پتوں کا پانی ڈال کر ایسا آپ باروار کرتے جاؤ گے تو اپنا یوں پارا ہے جی پانچ تولے یہ دس سے نئے عمل سے شروع ہو کر کبھی کبھار یہ پانچ میں عمل میں شروع ہو جاتا ہے کام نہیں دس میں عمل میں جا کر یہ بارا نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے ٹوٹل مکمل پارا پانچ تولے بیس سے اکیس عمل کرنے پڑیں گے جی آپ کو اسی طریقے سے شار مدار کے ساتھ خرل ہوگا اور جہور لینا ہے جی اکی عملوں میں مکمل یہ آپ کا پارا نیچے لرجہ حالت میں ملے گا جی بیٹھ جائے گا آپ کا ٹھیک ہے جی مدار کے شار کے ساتھ جی اس کو کر لیں جی کر سکتے ہو کر کر لیں یہ سرل طریقہ ہے جی اگر میٹل ہیٹر بغیرہ ہیں جی سبی کے پاس خرل کرل کا اس میں مینٹ ہے جی خرل کریں میٹل ہیٹر پہ راکھ دیں ساڑھے تین گھنٹے کے بعد اٹھا لیں جی جہور آپ کو اپر ملیں گے جی چینی مٹی کا پیالہ لوگے تو سب سے بڑی بات ہے جی کیوں جو مٹی وڑا برتن ہوتا ہے جی اس میں پارا نکلنے کا ڈر رہتا ہے چینی مٹی کا پیالہ لوگے جی پھر پارا آپ کا کہیں نہیں جائے گا اس کو اکڑے کا راس ڈال کر اتنا کھرل کرنا ہے کہ جی جو سپوپ ہے ویچلا پارا ہے اور شار ہے یہ خسک سے ہو جائیں تاکہ اس میں گیس نہ بنے جدی جدی اس میں گیس بنے تو فٹرنے کا چانس رہے گا جی آپ سمجھدار ہو جی اس طریقے سے بھی پارا قیم ہو جاتا ہے جی اس اکیس امبلوں میں آپ کا پانچ سوڑے پارا لے لیں چاہے آپ سو گرام پارا لے لیں جی بھی سکی امبلوں میں جی ٹوٹل بیٹھ جاتا ہے جی آگے پھر قائم پارے سے ہی جو راستے ہیں وہ کھلتے ہیں جی کیا کیا بتائیں جی اب آپ لوگ بھی سمجھدار ہو پڑے لکھے ہو ہم تو انپڑ سے آدمی ہیں جی ٹھیک ہے جی جدی میری بات کسی کو بری لگے ہو جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بولا ہے گوری لگی ہو جی بے سکنا ہمارا ویڈیو دیکھیں جو بات صحیح ہے جی صحیح ہے جب اب تک نا آنکھوں سے پٹی اتری اندھ بھکتوں کی تو کیا کہہ سکتے ہیں جی پھر تو مگوان بھی آ کر بچانے سے ہے رہا ٹھیک ہے جی یہ کریئے عمل سمجھ یہ بات کو جدی ہمارا چینل کسی کو نا پسند ہو تو چھوڑیں کھڑا جی بڑے آتے ہیں مسالے دار ایم ڈی ایچ مسالے لگا لگا کر ویڈیو پیش کرتے ہیں جی وہ دیکھیں جی چینل پھر ٹھیک ہے جی یہ چھوٹی سی جانکاری تھی بہراج پارا کیم کرنے کی جدی اس سے کوئی لعب اٹھا سکتا ہے تو اٹھا لیں جی بڑی آپ کی کرپا ہوگی جی شکریہ جی ستھ شریعکال مہاراج پرماتمہ محنت کرنوالے کو صدا چڑ دی کلامے رکھے جی ستھ شریعکال